ملانا فضل الرحمن اللہ ان کو چاہی پانی پلائیں گے اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گسیدنے کی کوشش کرنی چاہیے that is all i would like to say آپ نے ریفر کیا کہ کوئی back door contact کوئی فوج کا کوئی ہے absolutely not there is no such thing elections کی بات کی جاتی ہے پاکستان فوج کو حکومت وقت نے elections کرانے کا کہا پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ elections کرائے اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے کوئی problem ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے مولانا پنڈی آئے تو چائے پانی پلائیں گے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں فضل الرحمن کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی فوج پر الزامات میں حقیقت ہو تو جواب دیں ہمیں سیاسی معاملات میں نہ کھسیتا جائے کسی کو election پر شک ہے تو متعلقہ اداروں کے پاس جائے میجر جنرل بابر افتخار نے سیاسی جماعتوں سے تمام بیکڈو رابطوں کی بھی تردید کر دی ایسے حکمرانوں کو سہارا دینا بڑا جرم ہے ناجائز اور نالائک حکومت کا خاتمہ کریں گے مولانا فضل الرحمن کا مالکنڈ میں پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ واضح کرے غیر جانبدار ہے یا عمران خان کے ساتھ ملک کی معیشت بیاتی کی طرح تباہ ہو گئی ہے قوم کو جھوٹ بولا کہ شہیدوں کے خاندان سے ملنے گیا ہو ملک میں ایک ہی نعرہ ہے سیلیکٹڈ چلا جائے ہم مل کر کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے بلاول بھٹو نے بھی حکومت پر تنز کے تیر چلا دیے کہا عمران خان نے ہزارہ کے شہیدوں کو بلیک میلر کہا بوزل نے اے پی ایس کے قاتلوں کو بھاگنے کی اجازت دی ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا وزیراعظم نے وجہ بتا دی کہا ملک میں ٹیکس کا مکٹھا ہوتا ہے بائیس کروڑ آبادی میں صرف بیس لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں ان حالات میں ملک کی تعمیر و ترقی پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے سرکاری سٹورز پر بھی گھی اور ککنگ آئل مہنگا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی بائیس روپے مہنگا ہو کر دو سو باون روپے اور ککنگ آئل کی قیمت ستائیس روپے بڑھ کر دو سو بیالیس روپے فیکلو ہو گئی لاہور کراچی اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں جینی سٹا روپے فیکلو میں فروخت ہونے لگی بجلی کے بل دل جلوں کو اور جلائیں گے حکومت نے بجلی ایک روپے چھے پیسے فری یونٹ مہنگی کر دی سارفین پر آٹھ ارپ چالیس کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا کہ الیکٹرک کے سارفین جھٹکوں سے بچ گئے ویک ڈاؤن کے آفٹر شوکس بجلی کا ترسیلی نظام 48 گھنٹے بعد بھی معمول پر نہ سکا شہری لاکھوں میں دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے بجلی کی چھٹی دہری لاکھوں میں بجلی کی کئی کئی گھنٹے بندش لاہور میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر شہری لیسکو حکام کو کوسنے لگے ہفتے کی رات ملک اندھیرے میں کیسے روبا نیپرا بھی آج نیند سے جا گئے ملک گیر بلیک آؤٹ کا نوٹیس دے لیا ہائی پاور تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کمیٹی بلیک آؤٹ کے وجہات اور حقائق کا جائزہ لے گی بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی غائب اوام دوہرے عذاب میں مبتلا کہیں سنتیں بند کہیں فیکٹریوں کو تعلی لگ گئے کہیں سینجل سٹیشن پر سناٹے گھروں میں ہیٹر تو دور چولے جلانا بھی ممکن نہ رہا گیس بند کرنے سے کون سی ترکھی آئے گی کیا یہ ہے آپ کی تبدیلی ترجمہ سندھ حکومت مرتضی وحاب کا سوال کہتے ہیں وفاقی حکومت نکموں کی فوج ہے فیس بوک، ٹوٹر اور پریس کانفرنس کی حکومت نے ملک کو تاریکی میں لکھیل دیا وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوا کی ملاقات قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال سانہیں مچ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عظم ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے سراج الحق کی حکومتی پالیسیز پر سخت تنقی کہتے ہیں حکومت نے عوام کو کریک ڈاؤن لوگ ڈاؤن اور بریک ڈاؤن کے تحائف دیئے کرپشن کے خلاف موہم کے نام پر یک طرفہ تماشا جاری ہے عوام ظلم کے نظام سے چھٹکارا جاری ہے ایک انار سو بیمار سینٹ کے ٹکٹس کے لیے حکمران جماعت میں مقابلہ سارے مشیر اور معاونین سینٹرز بننے کے لیے لابنگ کرنے لگے ولیک امین اسلم، عبدالرزاق داؤد، بابا راوان، سیف اللہ نیازی اور اجاز چودھری کا دل مچلنے لگا فردوس آشکہوان اور شہزاد اکپر نے بھی کھوڑے دوڑا دیئے سعودی عرب میں آلودگی سپاک نیا شہر بنے گا نئے شہر میں گاڑیاں بھی نہیں چلیں گی ایک سو ستر کلومیٹر رکھے پر پھیلا علاقہ شور، ہنگاں میں اور آلودگی سپاک ہوگا لوجستان کی اخبستہ ہواوں سے کراچی میں بھی شدید سردی کراچی میں مسلسل چوتھے روز درجہ حرارت چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ محکم موسمیات کے مطابق سردی کے شدد کچھ روز تک برقرار رہے گی دھند میں بادل بھی گھم ملک بھر میں کل بھی موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش کوئی لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے ہندی، اردو اور فارس زبان کے الفاظ کو ایک ہی لڑی میں پیرونے والے انشاء جی کی آج تین تاریس میں برسی ابن انشاء نے نصر لکھی تو کمال کر دیا غزل لکھی تو دل ویک ڈاؤن کے آفٹر شوکس بجلی کا ترسیلی نظام اٹھالیس گھنٹے بعد بھی معمول پر نہ سکا شہری لاکھوں میں دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے بجلی کی چھٹی دہری لاکھوں میں بجلی کی کئی کئی گھنٹے بندش لاہور میں بترین لوڈ شیڈنگ پر شہری لیسکو حکام کو کوسنے لگے ہفتے کی رات ملک اندھیرے میں کیسے روبا نیپرا بھی آج نیند سے جا گئے ملک گیر بلیک آؤٹ کا نوٹیس دے لیا ہائی پاور تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کمیٹی بلیک آؤٹ کے وجہات اور حقائق کا جائزہ لے گی بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی غائب اوام دوہرے عذاب میں مبتلا کہیں سنتیں بند کہیں فیکٹریوں کو تعلی لگ گئے کہیں سینڈی سٹیشنز پر سناٹے گھروں میں ہیٹر تو دور چولے جلانا بھی ممکن نہ رہا گیس بند کرنے سے کون سی ترقی آئے گی کیا یہ ہے آپ کی تبدیلی ترجمہ سندھ حکومت مرتضی وحاب کا سوال کہتے ہیں وفاقی حکومت نکموں کی فوج ہے فیس بوک، ٹوٹر اور پریس کانفرنس کی حکومت نے ملک کو تاریکی میں لکیل دیا وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشوا کی ملاقات قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال سانہیں مچ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا آزم ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے سراج الحق کی حکومتی پالیسیز پر سخت تنقی کہتے ہیں حکومت نے عوام کو کریک ڈاؤن، لاؤک ڈاؤن اور بریک ڈاؤن کرپشن کے خلاف موہم کے نام پر یک طرفہ تماشا جاری ہے عوام ظلم کے نظام سے چھڑکار آ جاتے ہیں ایک انار سو بیمار سینٹ کے ٹکٹس کے لیے حکمران جماعت میں مقابلہ سارے مشیر اور موہبنین سینٹرز بننے کے لیے لابنگ کرنے لگے ولیک امین اسلم، عبدالرزاق داؤد، بابر آبان، سیف اللہ نیازی اور اجاز چودھری کا دل مچلنے لگا فردوس آشکھوان اور شہزاد اکپر نے بھی کھوڑے دوڑا دیئے سعودی عرب میں آلودگی سپاک نیا شہر بنے گا نئے شہر میں گاڑیاں بھی نہیں چلیں گی ایک سو ستر کلومیٹر رکھے پر پھیلا علاقہ شور، ہنگاں میں اور آلودگی سپاک ہوگا ملوچستان کی اخبستہ ہواوں سے کراچی میں بھی شدید سردی کراچی میں مسلسل چوتھے روز درجہ حرارت چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ محکم موسمیات کے مطابق سردی کے شدد کچھ روز تک برقرار رہے گی دھند میں بادل بھی گھم ملک بھر میں کل بھی موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشک ہوئی لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے ہندی، اردو اور فارس زبان کے الفاظ کو ایک ہی لڑی میں پیرونے والے انشاء جی کی آج تین تاریس میں برسی ابن انشاء نے نصر لکھی تو کمال کر دیا غزر لکھی تو دیل